نوجوان عبدالستار کراچی میں کپڑے کا کاروبار کرتا تھا ایک دن وہ کپڑا حرید نے مارکٹ گیا وہاں کسی نے کسی شخص کو چاکو مار دیا زخمی زمین پر گر کر تڑپنے لگا لوگ زخمی کے گرد گیرہ ڈال کر تماشا دیکھتے رہے وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا نوجوان عبدالستار کے دل پر داغ پڑ گیا سوچا معاشرے میں تین قسم کی لوگ ہیں دوسروں کو مارنے والے مرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے اور زخمیوں کی مدد کرنے والے نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا کہ وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوگا اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑ کر ایک ایمبولنس ہری تھی اس پر اپنا نام لکھا نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا اور کراچی شہر میں زخمیوں اور بیماروں کی مدد شروع کر دی وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے آفیس وائے بھی اور ٹیلی فون آپریٹر بھی سویپر بھی اور مالک بھی وہ ٹیلی فون سہرانے رکھ کر سوتے فون کی گھنٹی بچتی یہ اڈرس لکھتے اور ایمبولنس لے کر چل پڑتے زخمیوں اور مریضوں کو ہسپتال پہنچاتے سلام کرتے اور واپس آ جاتے عبدالستار نے سینٹر کے سامنے لوہے کا گھلہ رکھ دیا لوگ گزرتے وقت اپنی فالتوریز گاری اس میں ڈال دیتے تھے یہ سینکڑوں سکے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اساسہ تھے یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے وہاں مسجد کی دہلیز پر کوئی نوسائدہ بچہ چھوڑ گیا مولوی صاحب نے بچے کو ناجائز قرار دے کر قتل کرنے کا اعلان کیا لوگ بچے کو مارنے کے لیے جا رہے تھے یہ پتھر اٹھا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ان سے بچہ لیا بچے کی پرورش کی آج وہ بچہ بینک میں بڑا افسر ہے یہ لاشیں اٹھانے بھی جاتے تھے پتا چلا گندے نالے میں لاش پڑی ہے یہ وہاں پہنچے دیکھا لوہکین بھی نالے میں اتر کر لاش نکالنے کے لیے تیار نہیں عبدستاریدی نالے میں اتر گیا لاش نکالی گھر لائے غسل دیا کفن پہنایا چنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر لاش دفن کر دی بزاروں میں نکلے تو بے بس بوڑے دیکھے پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا عوارہ بچوں کو فٹ پات پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا تو اولڈ پپل ہوم بنا دیا پاگل ہانے کے لیے چلڈرن ہوم بنا دیا دسترہان بنا دئیے گئے عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو میٹرنٹی ہوم بنا دیا لوگ ان کے جنون کو دیکھتے رہے ان کی مدد کرتے رہے یہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایدی فاؤنڈیشن ملک میں ویل فیر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا یہ ادارہ دو ہزار میں گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا ایدی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیوٹ ایمبولنس سرویس بنا دی عبدالستار ایدی ملک میں بلا خوف پھڑتے تھے وہ وہاں بھی جاتے تھے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا تھا یا فسادات ہو رہے ہوتے تھے پولیس ڈاکو اور متحارب گروپ انہیں دیکھ کر فائرنگ بند کر دیا کرتے تھے ملک کا بچہ بچہ قائد آزم اور علام اقبال کے بعد عبدالستار ایدی کو جانتا ہے ایدی صاحب نے دوہزار تین تک گندے نالوں سے آٹھ ہزار لاشیں نکالیں سولہ ہزار نوزائدہ بچے پالے انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائیں یہ اس وقت تک ویل فیر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے لوگ ان کے ہاتھ چونتے تھے عورتیں زیورات اتار کر ان کی جولی میں ڈال دیتی تھی نوجوان اپنی موٹر سائیکلیں سڑکوں پر انہیں دیکھ کر ہدوین میں بیٹھ جاتے تھے عبدالستار ایدی آج اس دنیا میں نہیں ہے مگر ان کے بنائے ہوئے فلاہی ادارے دکھیں انسانیت کی حدمت میں مصروف ہیں اللہ پاک عیدی مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے ایک زمانہ تھا ڈاکو بھی عالی ظرف ہوا کرتے تھے ایک ماننگ شو میں عبدالستار ایدی کی بیغم بلکیس ایدی سے سوال کیا گیا کہ اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائے بلکیس ایدی نے ہستے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ وہ اور ایدی صاحب ایک پرائیوٹ کار پر سکھر جا رہے تھے ایک شادی پر رات کا وقت تھا اندھرونے سندھ سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر کچھ ڈاکو رستے میں آ گئے اور ہماری گاڑی روڈ سے اتار کر کچھے میں لے گئے وہاں پہلے سے کچھ گاڑیاں کھری تھی اور ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے تھوڑی دیر میں ایک ڈاکو ہماری طرف آیا اور ڈرائیور اور ایدی صاحب کو باہر نکلنے کا کہا ان دونوں کی تلاشی لی اور جیب خالی کرا لی اچانک اس ڈاکو کی نظر ایدی صاحب پر پڑی اور گور سے ان کو دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو جلدی سے ایک جانب کھڑے جیب کی طرف گیا اور ایک شخص کے ساتھ جلدی واپس آ گیا اس شخص نے ٹارس کی روشنی ایدی صاحب کے چہرے پر ڈالی اور پوچھا آپ عبدالسطار ایدی ہیں جواب ہاں پر ملا تو وہ ڈاکو کا سردار ایک دم پریشان ہو گیا فوری حکم ہوا کہ تمام گاڑیاں جن سے لوٹ مار کی گئی ہے ان کو مال واپس کیا جائے اور بقاعدہ طور پر وہ شخص ایدی صاحب کے ہاتھ چون کر مافی مانگنے لگا مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب وہ ڈاکو ہمیں رخصت کرنے لگا تو پیس لاکھ روپے بطور چندہ ایدی صاحب کے حوالے کیا ایدی صاحب کے انکار پر بولا سر جب میرے جیسے گنہگار پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو ہمارا کوئی رشتے دار ہماری لاش تک وصول نہیں کرتا اور ایدی ہی ہماری لاش کو کفناتا اور دفناتا ہے